ہیلو گائز آپ سبھی کیسے آئی ہوپ آپ لوگ اچھی ہوں گے آپ سبھی کا ویلکم ہے میں نحاز لائف کی ایسی چینل پر بیوٹی ہیل فٹنس سے لیٹر ویڈیو دیکھنے کو آپ کو مل سکتی ہیں تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی ہٹ کر دیں اور ساتھ ہی لائک شیئر کرنا بلکل نہ بھولیں آج بات کی جائے گی ہوتو کے کالپن کو دور کرنے کے لیے تو آئیے آج کا ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ہوتو کا کالپن دور کرنا کون نہیں چاہتا کیونکہ سبھی لوگ چاہے وہ گرل ہوں یا پھر بوائی اپنے ہوتو کا ساپٹ اور گلابی دیکھنا چاہتے ہیں سبھی لوگ جانتے ہیں کہ سندر ہوتو سے مسکرہت بہت خوبصورت دیکھتی ہے لیکن جب ہوت پگمنٹیٹ اور کالے ہو جاتے ہیں تو یہ پرابلمز آپ کی مسکرہت کو کھیج لیتی ہے تو پہلے آپ کو یہ پتہ کرنا ہوگا کہ آخر آپ کی ہوت کالی کیوں ہو رہے ہیں جس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے یا کیا ریزن ہو سکتے ہیں تو آپ اپنے ہوتو کو کالا ہونے سے بچا سکتے ہیں تو اگر آپ کو دیکھنا ہے کہ ہوتو کو کالاپن کیسے دور کرتے ہیں تو ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھیں تو آئیے جانتے ہیں ہوت کالی کیوں ہو جاتے ہیں اس کا پہلے ہمیں ریزن جاننا ہوگا تو سب سے پہلے بات کی جائے کہ زیادہ تر لوگ چائے پیتے ہیں جس کی وجہ سے چائے یا کافی پیرے سے آپ کے ہوت کالی ہو جاتے ہیں تو یہ آپ چائے پینا بلکل بھی بند کر دیں دوسری وجہ ہوتی ہے اسموکنگ کرنے سے اگر آپ اسموکنگ کرتے ہیں تو آپ کے ہوت اکثر کالی دیکھنے کو ملتے ہیں ٹاپ اسموکنگ کو بھی بائی بائی بول دیجئے تیسری وجہ ہوتی ہے دھوپ کے سامنے زیادہ دیر تک رہنے سے ہوتو کا رنگ کالا پڑ جاتا ہے تو آپ دھوپ میں بھی کم سے کم جائے اور پھر بات کی جاتی ہے تو آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں یا آپ کی ٹینشن کو میں دور کروں گی تو آپ کو سب سے پہلے کرنا ہوگا کہ لپسٹک سستی اور کھٹیا قسم کی کبھی بھی اپنے ہوتو پر استعمال نہ کریں اس سے آپ کے ہوت پر ڈیڈی سکین پیدا ہوتی ہے اور وہ ہی آپ کے ہوتو کے سکین کو بے جانسی کر دیتی ہے اس لئے ہمیشہ ایک اچھی کوالٹی کا ہی لپسٹک اپنے ہوتو کے لئے یوز کریں اس سے آپ کے ہوت جو ہیں وہ ہمیشہ نریش رہیں گے اور آپ کے ساتھ جو ہو رہی ہے کالے پن کی پروپلم سے اس کو وہ دور کریں گے دوسری بات کی جائے گی لپ بوم ہوتو کو کبھی بھی روخہ نہ ہونے دے ہمیشہ اپنے پاس اچھی کوالٹی کا لپ بوم رکھیں روخہ پن محسوس ہونے پر لپ بوم کا ضرور استعمال کریں اس سے آپ کے ہوت لمبے سمیے تک نریش رہیں گے اور ساتھ ہی ساتھ ان کی سوفنس بنی رہیں گے اور آپ کالے پن سے بھی دور رہیں گے اور دھوپ سے بھی آپ کو بچاؤ ملے گا اب بات کی جائے گی اسکرابنگ کی جی ہاں دوستو اسکرابنگ ہوتو کے لئے بھی بہت ہی ضروری ہوتا ہے نیبو پرچینی لگا کر ہوتو کو اسکراب کرنے سے ہوتو کا کالے پن دور ہوتا ہے اور ہوتو کا ہوتو کے جو آپ کا گلابی رنگ ہو جاتا ہے اسے یہ ہفتے میں دو بار کرتے ہیں تو آپ کے ہوتو کا رنگ واپس آ جائے گا تو آپ اسکرابنگ کو ہفتے میں دو بار ضرور یوز کریں اسے مس کبھی نہ کریں اس سے آپ کے ہوتو کی رنگت یا جو ہے ڈیڈ سکین ہے وہ دیرے دیرے ڈیڈ سکین کا صفایہ ہوگا نیبو میں کچھ ایسے تد تو ہوتے ہیں جو آپ کے سکین کے ڈیڈ سکین کو صفایہ کر کے انہیں لائٹنپ کرتے ہیں جس طریقے سے اسکرابنگ چہرے کیلئے ضروری ہے اسی طریقے سے اسکرابنگ آپ کے ہوتو کے لئے بھی بہت ضروری ہے جو ٹیڈ سکین کا صفایہ کر کے ہوتو کو لائٹنپ کرتے ہیں اور آپ کو ایک مسکان اچھی سی چہرے پر دیکھنے کو ملتی ہے مالش اگر آپ اپنے چہرے پر مالش کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کو اپنے ہوتو کے لئے بھی مالش کرنا ضروری ہے رات کو سونے سے پہلے ہوتو پر روزانہ بادام یعنی آلمانڈ آئل سے مالش کریں اپنے ہوتو کی رات میں مساج کر کے رات پھر اسے چھوڑ دیں اور صبح اٹھ کر اپنے ہوتو کو سادے پانی سے دھل لیں اس سے آپ کے ہوت دیرے دیرے کالا پندور کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ نریش کریں گے ایلوویرہ جو ہے آپ کو یہ بھی آپ کو یوز کرنے ہوں گے اس میں بھی کافی ایسے ایلیمنٹس ہوتے ہیں جو آپ کے ہوت کے ڈیڈ سکین کو ہٹاتے ہیں ساتھ ہی ساتھ سافٹنس کو بنائے رکھتے ہیں تو آپ کو کرنا یہ ہوگا کہ ایلوویرہ ایک چمچ لینے چاہے وہ بزار کا اور پھر گھر کا اور ساتھ ہی ساتھ اس میں دو سے چار بودھ نیبو کی رس کو ڈال لیں اور دونوں کو اچھی طریقے سے مکس کر کے اپنے ہوتو پر رات میں لگا دیں اور لگانے کے بعد کم سے کم آپ اس کو رات پھر کے لیے چھوڑ دیں اور صبح اٹھ کر سادے پانے سے اپنے ہوتو کو دھل لیں دھلنے کے بعد آپ دیکھیں گے آپ کا ہوت بلکل چمکتار سوفٹ اور نریش ہو جائے گا یہ پروسز آپ ہفتے میں کم سے کم دو سے تین بار ضرور کریں اور اگر یہ آپ کرتے ہیں تو آپ کے ہوت بلکل ہمیشہ کے لیے کالے پن سے دور ہو جائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ ہوتو کا رنگ جو ہے دین پہ دین آپ کے گلاب ہی ہوتے جائیں گے بلکل گلاب کی پنکھڑیوں کی طرح آپ کہیں گے کہ آپ کو کچھ اچھی چیزیں اس ویڈیو کے طرح دیکھنے کو ملیے تو گائز اگر آپ یہ کرتے ہیں تو یقین مارے definitely آپ کو بہت زیادہ فرق دیکھے گا hand rate میں آپ کو 90% فرق دیکھنا ہی دیکھنا ہے تو آپ پلیز دو فالو اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بولیں اور ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر بھی ضرور کریں تب تک لئے آپ لوگوش ہے اللہ حافظ